موسیقی کرکے پال سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ میں دیری فارمی ریٹیڈ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور آج کے ہماری ایک ویور کی سمسیہ ہے ان کے پاس میں بہت ہی اچھی 20 لٹر والی بہنس ہے اور پہلے اس کو ایف ایم ڈی آئی تھی اور اس کے بعد میں اس کے ڈیلیوری ہوئی تو وہ جیر کھا گئی اب وہ گرمی مانتی ہے ہافتی ہے چارہ دانہ کم کھاتی ہے اس کو ٹیمپریچر نہیں ہے تو اس کے لیے دیسی علاج کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس کے لیے دیسی علاج بہت ہی اچھا آجمایا ہوا میرے پاس میں ہے اس کے لیے آپ لیں گے صبح کے ٹائم میں 2 لٹر دودھ اور 250 گرام دیسی گھی اس کو ملا کر کے آپ صبح کے ٹائم میں اس بہنس کو دے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ دن کے ٹائم میں 200 گرام لیں گے گلکوس گلکان ڈی لے سکتے ہیں اور 2 لٹر پانی میں ملا کے اس کو پلائیں شام کے ٹائم میں اس کو دیں گے سطو جو کے بھنے ہوئے جو کو پیس کے دینا ہے اس کو 500 گرام یا 1 کلو بھی دے سکتے ہیں اور 200 گرام لیں گے بیسن 500 گرام لیں گے چینی اور اس کو ملا کر کے اس کا شربت بنا لیں گے اور اس میں ڈالیں گے کم سے کم 5 لٹر پانی اور یہ دیں گے ہم کم سے کم پندرہ دن تا اور 2 لٹر دودھ اور گلکون ڈی جو دینا ہے وہ دینا ہے لگ بگ 5 دن دو لٹر دودھ 500 گرام گھی ملا کر کے اس کو دینا ہے صبح کے ٹائم 5 دن تا اور 500 گرام گلکون ڈی 2 لٹر پانی میں ملا کر پلانا ہے پانسو گرام ستو یا ایک کلو ستو بھی لے سکتے ہیں ستو بھنے ہوئے جو کو گولا جاتا ہے اور دھائی سو گرام لیں گے بیسن دھائی سو گرام لیں گے چینی اس کو دیں گے ہم پندرہ دن تک دیکھئے آپ اگر یہ فارمولا آجمائیں گے تو سمجھئے کہ آپ کی بینس بلکل ٹھیک ہو جائے گی یعنی کہ سو پرسنٹ صحیح ہو جائے گی آپ یہ کہیں گے کہ اس کو کوئی پریشانی کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی جو درشک چینل پر نئے ہیں تو ان سے ریکویٹس ٹھیک کی چینل کو سبسکرائب کریں اور پارسل کا گنٹی کا بٹن زور دبائیں اگر آپ کو بھی کوئی دیری فارمنگ لیٹیڈ کوششن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوشٹ کریں آنے والے ویڈیوز کے اندر میں اس کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا دھنے وال سیکشن میں پوشش کریں